موسیقی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی غلطی ثابت ہونے پر نوکری سے برخواست کیا جا سکتا ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن وارڈ میں آکسیجن کی کمی کا نوٹس آکسیجن کی دستیابی فوری یقینی بنانے اور انکوائری کا حکم جانبہ حق ہونے والی بچی کے لواحقین سے اظہار افسوس دو صوبے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں کیا اس بدامنی کی صورتحال میں انتخابات ہو سکتے ہیں نون لکھ سے اتحاد برقرار ہے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ہم خیبر پختونخواہ میں نون لکھ سے تعاون کریں گے جبکہ وہ ہم سے پنجاب میں تعاون کریں گے وزیراعظم وہی ہوگا جو عوام چاہے گی مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل گئی پی ٹی آئی کے الیکشن سے پتہ چل گیا کہ وہ سیاسی پارٹی نہیں ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر انتخابات نے برابر کا ماحول ملنا چاہے تحریک انصاف کا بلے کا نشان پھر خطرے میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج اکبر ایس بابر کی انتخابات کا لدم قرار دینے کی استعداء ترخواست کے ساتھ پوٹیجز اور دیگر شواہد بھی جمع کرائے گئے موقف اپنایا شفاف انتخابات تک بلے کا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے اکبر ایس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات شفاف نہیں دکھاوا پریپ اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی کوشش تھی انتخابات آئین کے مطابق نہیں کرائے گئے انصاف کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کے سوا کوئی چارہ نہیں بانی تحریک انصاف کو اہدے سے ہٹانے کا کیس الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ شویب شاہی نے موقف اختیار کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ جمع کروا دیا نیا چیئرمن آ چکا قانونی طور پر کیس ختم ہو گیا درخواست گزار کے وکیل نے استعداء کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ بانی چیئرمن سزائی آفتہ ہیں وہ پارٹی کا کوئی اہدہ نہیں رکھ سکتے چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ بانی چیئرمن نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ویر شرعی نکاح کیس قابل سمات ہے یا نہیں عدالت نے آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لی اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ایک اور گواہ کا بیان کلب بند محمد لطیف نے عدالت کو بتایا بانی پی ٹی آئی نے خاور مانکہ کے بنی گالا گھر میں دوہزار پندرہ میں آنا جانا شروع کیا دوہزار سولہ سترہ میں گھر آنا جانا ذرا زیادہ ہو گیا مجھے خاور مانکہ کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو عدالت نے کیس کی سمات آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی کیس میں چار گواہوں کے بیانات کلم بند کیے گئے خاور مانکہ آن چوہدری اور مفتی سعید کے بیانات پہلے ہی کلم بند کیے جا چکے کوہینی الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کا جیل ٹرائل ہوگا یا نہیں فیصلہ آج بارہ بجے سنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے وزارت قانون کی رائے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا وزارت داخلہ نے بانی شیئرمن کو الیکشن کمیشن پیش کرنے سے معذرت کی سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد زرم لگے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا وکیل صفائی کے مطابق اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ تیرہ چھے کے مطابق ٹرائل کے حوالے سے حکومت کا حکم نامہ موجود نہیں حکومتی حکم نامے کی عدم موجودگی میں سائفر کیس کا ٹرائل عدالت کا جائے اختیار نہیں پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ تیرہ اور چھے کے تحت حکومت کی جانب سے عمومی یا خصوصی حکم نامہ پیش کریں پروسیکیوٹر کے مطابق اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ چھے تیرہ حکومتی نامے کے ضروری قرار نہیں دیا گیا دوران سماعت ملزمان میں چالان کی نکول تقسیم کر کے دستخط کرائے گئے سابق صدر عاصف علی زرداری سے پنجاب اور بلوچستان کے رہنماؤں کی ملاقات ملکیس یا آسی صورتحال پر تبادلے خیال ملاقات کرنے والوں میں روزی خان کاکر ندیم افزلچن مخدوم ارتضا اور دیگر شامل الیکشن کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں کوئی سچارہ نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک مقصد ہے ان کا ڈیٹو ڈی معاملات تو اپنی جگہ ٹھیک لیکن جو ایک ان کا منڈیٹ ہے کہ وہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے نقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن مدد ہے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نون لیگ کی طرف سے اشارہوں کنائوں میں کی جانے والی باتیں مناسب نہیں ہیں پیپس پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں قومی ادارے پاکستان کے ادارے ہیں کسی جماعت کے نہیں ادارے متنازع بنا کر مسائل حل کرنے والی حکومت کیسے بن سکتی ہے بدقسمتی سے ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں کسی کو زبردستی روکا جا رہا ہے وہ عدالتوں میں جائے عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی بجلی تین روپے سات پیسے پی یونٹ مہنگی بجلی مہنگی اککوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مدنے کی گئے ہے اضافہ دسمبر کے بلز میں وصول کیا جائے گا لائف لائن سارفین اور کے الیکٹرک سارفین پر اس اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا نیپرہ کا نوٹفیکشن جاری گیس پھی مہنگی کرنے کی تیاریاں سوئی ناردھرن گیس کمپنی کی اوگرہ کو گیس ایک سو سنتیس آج شارعہ چھ دو فیصد مہنگی کرنے کی درخواست اضافہ یکم جلائے دو ہزار تئیس سے نانگا گیا اوگرہ میں گیارہ دسمبر کو سمات ہوگی ادھر پشاور ہائی کورٹ کا گیس کے قیمتوں میں اضافے پر وفاق حکومت کو نوٹس عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری وزارت خزانہ نے سترہ عرب چالیس کروڑ روپے مہایا کر دیئے وزارت خزانہ کے مطابق جلائے میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو دس عرب جاری کے گئے مجموعی طور پر ستائیس عرب چالیس کروڑ روپے کے رقم فراہم کی جا چکی الیکشن کمیشن کے ضروریات کے مطابق فنڈز کی فراہمی کے لیے پرعظم ہیں فنڈز کی عدم فراہمی پر الیکشن کمیشن نے کل سیکریٹری خزانہ کو طلب کیا تھا پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈیول طلب کر لیا جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیئے الیکشن شیڈیول تو چون دن پہلے آتا ہے آٹھ پروری سے پہلے دن گلنے کب آتا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیئے بغیر شیڈیول کے انتخابات نہیں ہوتے شیڈیول بھی آ جائے گا درخواست گزار کے وکیل نے کہا تیرہ دسمبر تک شیڈیول آنا چاہیے جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیئے سب کو اعتماد ہے لگتا ہے درخواست گزار کے وکیل کو اعتماد نہیں اسی لیے وہ شیڈیول مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا اللہ خیر کرے گا تحریک انصاف کو پشاور میں کنونشن کے اجازت مل گئے پی ٹی آئی رہنما ریاست کے خیلاف ناری بازی اور نفرت انگیز تقاریر نہیں کر سکیں گے ذلعی انتظامیہ نے باعث نکاتر مشتمل این او سی جاری کر دیا این او سی کے مطابق کنونشن کے منتظمین کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے سیکیورٹی انتظامات کی ذمہ داریا منتظمین کی ہوں گی اسلحے کے نوائش اور آتش بازی پر پابندی کو کی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے تو جلدی کریں یکم جنوری سے لرنر لائسنس ساٹھ کی بجائے ہزار روپے میں بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ نے منظوری دے دی یکم جنوری سے لٹی وی ایچ ٹی وی پی ایس وی لائسنس فیز کی شرعہ میں اضافہ ہوگا دیگر ممالک شہری آن لائن سو ڈالر ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے یکم جنوری سے قبل ڈرائیونگ لائسنس موجودہ شرعہ فیز سے ہی بنائے جائیں گے